سلام علیکم پیار دوستو کیسے آپ سبھی لوگ اور آپ سبھی کا ایک بار فرصہ ویلکم ہے لینی زی کے چینل میں میں ہوں آپ کا دوست مسوود ہے میں شمسی دوستو و سی زی ٹو کا نیو اپ ڈیٹ آ چکا ہے اور اس میں ٹیسٹ میں کس طریقے سے بھی گیڑ لے آپ سبھی لوگ پوچھ رہے تھے تو دوستو بہت سارے لوگ اس ٹریک کو جانتے بھی ہوں گے لیکن یہ ٹریک بیچ میں کام کرنا اس نے بند کر دیا تھا لیکن اب پھر سے کام کرنا شروع کر دیا تو چلیے میں آپ کا ٹائم نہیں برباد کروں گا اور اس ٹریک کے بارے میں آپ کو ٹیٹیل میں بتاتا ہوں تو دوستو یہ ٹریک بہت آسان ہے لیکن یہ رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ میں الگ الگ طریقے سے کام کرتی ہے تو سب سے پہلے اس میں آپ کو فیل سیٹ کرنا ہوگا تو فیل سیٹ آپ کو کرنا ہے پلان فور کا تو یہاں دیکھ لیجئے پلان فور ہے اب یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ لیفٹ ہینڈر بیٹسمن ہے بولر ہے ہمارا فاسٹ اور لیفٹ ہینڈر بیٹسمن کے لیے فل سوئنگ رکھنی ہے یعنی آؤٹ سوئنگ رکھنی ہے آپ کو اب دوستو یہاں پر ہم کو جو ٹپا رکھنا ہے یعنی پیچ کرانا ہے بول وہ لیک سٹم کے بالکل یور کر جڑ میں کرانا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لیک سٹم میڈل سٹم کے بیچ میں جڑ میں کرانا ہے بول تو یہاں پر دیکھیں سوئنگ سے مات کھا کر یہاں پر یہ ایل پی ڈابلو ہو چکا ہے اب یہ جو دوسری بول ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے یہ میں نے ڈالی ہے فل ٹاوس بلکل لو رکھی ہے یہاں نیچے کی طرف لیکن یہ فل ٹاوس ہے اور یہ جائے گی لیک سٹم کی جڑ میں تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اتنے کھیلنے کی کوشش کری لیکن یہ نہیں کھیل پایا تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریویو مانگ رہا ہے اور یہ پورے میچ میں ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ میں کیونکہ یہاں پر پھر یہ ریویو مانگے گا تو اس طریقے سے میرا آخر بال پر ریویو لیا ہے کچھ میں نے ریویو لیا ہے کچھ جو ہے پوزٹ ٹیم نے لیا ہے تو بہت ویڈیو لمبا تھا اس لئے میں نے تھوڑا سا کٹ کر دیا اب اگلے ویکٹ دیکھیں ہمارا بیٹسمن جو ہے وہ رائٹ ہینڈر ہے اس کے لئے بھی آؤٹسونگ ہی ہم رکھیں گے تو لیفٹ کے لئے بھی آؤٹسونگ اور رائٹ کے لئے بھی آؤٹسونگ تو یہاں پر آؤٹسونگ سے پھر اس نے چکمہ کھایا اور یہاں پر دیکھیں یہ انکار کر رہا ہے تو میں نے ریویو لیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ریویو جو ہے سکسیس فل رہا اور ہم کو ویکٹ مل گیا تو اس طریقے سے آپ کو بھی کرنا ہے اب دوستو ایک خاص بات میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ ٹریک جو ہے رائٹ ہینڈر کے لئے تھوڑی سی کم ورک کرتی ہے لیفٹ ہینڈر کے لئے تو فل ورک کرتی ہے اور اگر آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے تو آپ گھبرائیے نہیں آپ لگاتا رہی سی بولے کرتے رہیے اور جو میں نے فیلڈ پلان بتایا ہے فورٹ والا تو وہ فورٹ پلان آپ کو یوز کرنا ہے فیلڈ میں جسے کہ آپ کو رن بھی نہ جائیں اور ساتھ ہی اگر آپ کو میری دوسری ٹریک دیکھنا ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آئی بٹن میں بھی لنک میں نے دے دیا ہے اور ساتھ ہی میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دیا ہے تو وہ بھی بہت اچھے سے کام کر رہی ہے تو اس طریقے سے آپ ٹریک کو یوز کریے اور یہ جو ہے بہت اول ٹریک ہے میں آپ کو بتا دوں یہ پہلے کام کرتی تھی لیکن پھر اس نے بن کر دیا کام کرنا اور پھر سے آپ یہ کام کرنا شروع کر دیا ہے تو دوستو یہ طریقے سے آپ کو بار بار ریویو لینا پڑ سکتا ہے اور یہاں پر آپ بلکل آؤٹ سوئنگ رکھئے چاہے وہ لیفٹ ہینڈر کے لیے ہو چاہے وہ رائٹ ہینڈر کے لیے ہو آپ آؤٹ سوئنگ جو ہے رکھئے آپ چاہے تو اور دا ویکٹ یا راؤنڈ دا ویکٹ کیسے بھی بول ڈالیں یہ دونوں میں ہی کام کر دیا تو دوستو یہ تھا ایک چھوٹا سا ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو ضرور اسے لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور اگر آپ کے کوئی رائے ہے یا آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے گا میں ہر کمنٹ کو پڑھتا ہوں اور ساتھی دوستو اگر آپ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر کے جائے گا کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے اسی طریقے کے ویڈیو لے کر آتا ہوں تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک ابنا خیال لکھئے گا خوش رہے گا اللہ حافظ جہن